اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ یار میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایڈی ایس الیون کی کچھ سسٹم ریکوئرمنٹ کے بارے میں چلیئے اپنی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ جو ہمارا اولڈ ویڈن ہے ایڈی ایس ایکس کا جو کہ فلحال ابھی لیٹیسٹ ہے لیکن بہت جلدی اولڈ ہونے والا ہے تو جو ہمارا ایڈی ایس ایکس ہے اس کی جو نارمل سے نارمل سسٹم ریکوئرمنٹ تھی وہ تھی فورت جنریشن کا پی سی ٹھیک ہے اگر ہم انٹل میں بات کریں تو انٹل کا فورت جنریشن کا پی سی ہے جو اس میں آپ کا جو ایڈی ایس ایکس ہے وہ انسٹال ہو جاتا تھا لیکن یہاں پر میں کل گیا ایڈی ایس ورلڈ ڈاٹ کام جو کہ ایڈی ایس کی ایک اوفیشل ویب سائٹ ہے یہ بھی وہاں پر تو وہاں پر جا کر میں نے ایڈی ایس ایلیون کی سسٹم ریکوئرمنٹ چیک کی تو کچھ چیزیں تھی کو مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ہو سکتا ہے آپ کسی کے کام آجے کیونکہ میں نے جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سر سسٹم ریکوئرمنٹ کیا رہنے والی ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں جی سی پیو کے حوالے سے سی پیو یہاں پر جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے انٹل کا فائف جنریشن کا پی سی ٹھیک ہے ایڈی ایس ایکس میں ہمیں انٹل کا فورٹ جنریشن کا پی سی ملتا تھا لیکن یہاں پر ہے یہ انٹل فائف جنریشن کا پی سی ہے جو وہ انکلوڈ کیا گیا ہے اور ساتھ اے ایم ڈی بھی ہے ٹھیک ہے اب اے ایم ڈی کے کون سا پرسیسر سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر انکلوڈ نہیں ہے وہ لکھا نہیں ہوا یہاں پر کہ اے ایم ڈی کا وردہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہے لیکن انٹل کی جو منیموم ریکوئرمنٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہے منیموم تو ہیر ساتھ نہیں انہوں نے لکھا لیکن اگر فائف لکھا ہے تو میرے خال سے وہ فائف جنریشن میں ہی ہوگا فور میں شاید نہ ہو سکے یہ ایک جن لوگوں نے اس وقت فورٹ جنریشن پی سی لیے تھے شاید یہ ان کے لیے کوئی بیڈ نیوز ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ ایڈی ایس ایکس کا اگر ہم یہاں پر دیکھیں ایڈی ایس جو ٹین ہے ہمارے پاس وہ ہے جو انٹل فورٹ جنریشن پر ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس ایڈی ای ایڈی ایس ایلیون ہے وہ یہاں پر انٹل فائف جنریشن اور فائف جنریشن کے جو پی سی ہیں وہ پاکستان میں تو اویلیبل نہیں ہیں فائف جنریشن کے لیپ ٹاپ آئی تھے پاکستان میں وہ اویلیبل ہے میرے پاس خود آئی تری فائف جنریشن پڑا ہوا ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں ہیں تو میرے حال سے آپ ایڈی ایس ایلیون اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکس جنریشن کے ساتھ جانا پڑے گا فور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے فور کی چھ ٹی ہونے والی ہے ٹھیک ہے اچھا آگے ہم بات کریں میمریز کی تو ریم ہے جو وہ وہ ہے جی آٹھ جی بی منیمام اور سولہ جی بی ہے جو وہ ریکمینڈڈ ہے اب یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے کہ ریم کو لوگ لے جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو یہاں پر ریم اور جو گرافی کارڈ کی ریکوائرمنٹ بڑی چھوٹی سی دی جاتی ہے ایڈی ایس کراس والی کے والے سے وہ صرف اور صرف آپ کی پلے بیک کے لیے بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کی رینڈرنگ سپیڈ کے ساتھ کوئی لینڈرن نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پر یہ جو ریم بتائی گی ہے یہ آپ کی ایک سموت پلے بیک ہے جو اس کو پلے کرنے کے لیے یہ آپ کو ریم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بتائی جاتی ہے اس کا آپ کی رینڈرنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے آگے ہم بات کرتے ہیں ہارڈ ڈسک کی تو ہارڈ ڈسک آپ کو بتایا کہ آج کل سبھی کے پاس SSD ہوتی ہے ویسے نارمل سے نارمل جو ہارڈ ہے وہ یہاں پر بتائی گی ہے ساٹا سی سیمنٹی ٹو تھاؤزن مسئلہ بتر سو آر بی ایم ہے جو وہ ہارڈ ڈرائیو آپ کے پاس منیموم ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن وہ تو خیر بڑی پرانی بات ہوگی ہے سیمنٹی ٹو ہے جو وہ بھی آپ تو تقریبا ہر دوسرے بندے کے پاس میرے خال سے SSD ہے جو وہ ورک کر رہی ہے یا پھر M.2 کی ٹکنولوجی آ چکی ہے ٹھیک ہے آجھا آگے ہم بات کریں گے گرافک کارڈ کے حوالے سے گرافک کارڈ کی جو منیموم ریکوائرمنٹ یہاں پر ر یہ جو گرافک کارڈ کی ریکوائرمنٹ یہاں پر بتائی جا رہی ہے صرف اور صرف آپ کی سموت پلے بیک کے لیے بتائی جاتی ہے جس پر آپ کا ایڈی ایس ہے جو وہ بس پلے آپ کی ویڈیوز کو اچھے سے کر دیں ٹھیک ہے اچھا دو چی بھی منیموم ویڈیوز ہے میموری ان فور کے اٹیٹی ٹھیک ہے تو یہ صرف اور صرف کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں ایڈی ایس کراس ویلی ہے جو یہ ایک براڈ کاسٹنگ سافٹ ویر بھی ہے تو براڈ کاسٹنگ اگ آپ کرتے ہیں تو میرے حال سے وہاں پر آپ کو صرف اور صرف ویڈیوز کا پلے بیک ہی چاہیے ہوتا ہے آوٹ پوٹ تو پھر آپ کو پتا ہے اگر آپ نے کبھی لائف میں او بی ایس استعمال کیا تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کوئی چیز رینڈر وغیرہ نہیں کرنی پڑتی وہاں پر بس آپ کو سینز وغیرہ کرنی ہوتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کو لائف کرتے ہیں وہ آپ کا ایکچولی ریال ٹیم میں ہی وہ ساری چیزیں پر فارم کر رہا تھا تو اسی طرح میرے حال سے ای� یہ اتنی کام دی جاتی ہیں ورنہ ہمارے پاس آٹھ ہٹ چیوی کے گرافک کارڈ ہوتے ہیں تو پھر بھی ہماری جو ویڈیوز کا ہیں وہ رینڈرنگ میں ٹیم لگا رہتی ہوتے ہیں تو میرے حال سے وہ یہی ریزن ہے اچھا آگے ہم بات کرنے ہیں سونڈ کارڈ کی تو سونڈ کارڈ آپ کے ان بیلڈ پی سی میں جو بھی ہوگا اس پر ایڈی ایس کراس ویلی ہے جو وہ اچھے طریقے سے چل جاتا ہے آگے اپٹیکل ڈرائیو ہے جو کہ آج کال تو دور نہیں رہا آپٹیکل ڈرائیو کا کوئی بھی بندہ ہے جو وہ ڈی ویڈی ویڈی وغیرہ تو کریئٹ نہیں کرتا تو اسے ہم رہنے دیتے ہیں آگے ہم آ جاتے ہیں وینڈوز کی طرف او ایس ٹھیک ہے اچھا وینڈوز یہاں پر رہنے والی ہے جو منیمم وینڈو ہے جو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے وینڈوز ٹین سکسٹی فور بیٹ ٹونٹی ون ایچ ٹو ٹھیک ہے منیمم جو ویرزن ہے وہ ٹونٹی ون ایچ ٹو کا جو وینڈو � ٹین کا وزن ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس پر آپ ایڈی ایس گراس ویلی 11 ہے جو اس کو انسٹال کر سکے تو یہ تھی سسٹم ریکوئرمنٹ صرف اور صرف ایک ہی چینجنگ مجھے دیکھنے کو ملیا اور وہ ہے آئی فائف جنریشن ایڈی ایس ایکس تھا جو فور جنریشن پر انسٹال ہو رہا تھا اور ایڈی ایس فائف اپنا ایڈی ایس 11 ہے ہمارا جو یہاں پر انکلوڈ گیا گیا ہے انٹل کی فائف جنریشن اب یہ فور پر انسٹال ہو سکے گا یہاں ہونے والا ہے تو اس وقت جو ساری کنیفیوزن ہے ہماری وہ دور ہو جائے گی تو آئی خوب کہ آج کس ویڈی ایس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ایڈی ایس 11 کی سسٹم ریکوئرمنٹ کیا رہنے والی ہیں ویڈی ایس کو پساندہ آنے کی صورت میں لائک کریں آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ایک اچھے ویڈیو آرڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھود گھنٹی کے بٹن کو تبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ